اس میجیکل سفید پتھر کے ایسے حیرت انگیز استعمال آپ کے دانتوں میں لگا ہوا سالوں پرانا کیڑا آپ کے دانتوں میں شدید قسم کی درد آپ کے دانتوں میں سے آنے والی شدید قسم کی بدبوت تکلیف آپ کا پیلا پنز اس ایک سفید پتھر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ لازمی ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنی ہے یہ سفید پتھر جس کو ہم کہتے ہیں پھٹکری پھٹکری کے آج ایسے تین حیرت انگیز استعمال بتاؤں گی جس سے آپ کے دانتوں کا درد تو ختم ہو گا یہ آپ کے دانتوں میں سے کیڑا بھی ختم ہو گا اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہوں گے آپ کو تو ویڈیو آپ لوگ نے فل واش کرنی ہے پھٹکری آپ لوگ نے لے لینی ہے ہم اپنی جسم کے غیر ضروری بال جب بھی ریموف کرتے ہیں وہ فوراں سے دوبارہ آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے غیر ضروری بال ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں تو آج پھٹکری کے ساتھ ایسا ہی طریقہ ہے ایک بہت آسان طریقہ بتانے والی ہوں کہ آپ جب بھی اپنی جسم کے غیر ضروری بال ریموف کریں گے آپ کے بال کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے دانتوں والا طریقہ بھی آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گے آپ لوگ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے اور یہ تینوں ٹپس آپ کی لائف کو بدل دیں گی سمپل سا کام کرنے ہے ایک گلاس میں کسی کپ میں تھوڑا سا پانی دینا ہے پھٹکری کے دو چھوٹ چھوٹے ٹکڑے آپ لوگ نے اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے پھر آپ لوگ نے اچھے طریقے سے جنہیں پانی کو مکس کر لینا ہے آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے غیر ضروری بال جب بھی ریموف کرتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ دن بعد وہ دوبارہ بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ نے ہیر ریموف کیے ہو وہ بال آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں غیر ضروری بال دوبارہ نہ آئیں تو آپ لوگ نے سمپل سا کام کرنا ہے اس طریقے سے پھٹکری کو پانی میں آپ لوگ نے حل کر لینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اس پانی کو پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کوئی بھی کارٹن لے لینا ہے کوئی بھی ٹیشو لے لینا ہے اس کو اس پانی میں اچھے طریقے سے ڈپ کر لینا ہے جہاں سے بھی اپنے آپ لوگ نے ہیر ریموف کیے ہوئے ہیں وہاں پر اس پانی کو جو ہے آپ لوگ نے اس طریقے سے کارٹن کیے ٹیشو کی مل سے اچھے طریقے سے لگا دینا ہے تین سے چار بار آپ لوگ یہ طریقہ آزمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کی گروتھ نہ ہونے کے برابر ہوگی یہ اتنا پاورفل ریمیڈی ہے صرف ہٹکری والے پانی سے آپ لوگ نے اسے نہ کرنا ہے اس سے اتنا صرف آپ کے غیر ضروری بال آنا بند ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی فیر ہوگی اور آپ کی سکن کے اوپر اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہوگا اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر ٹانگوں پر یہاں تک اپنے چہرے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی سکن کو اور زیادہ گلو کرے گی آپ کی سکن کے اوپر موجود چھائیوں کو بھی ختم کرے گی دانوں کو بھی ختم کرے گی اور آپ کے غیر ضروری بالوں سے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نجات دل لائے گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ بھی فردکری کا یہ ایسا استعمال بتانے والی ہوں سردیاں یا گرمیاں کچھ ایسے مخصوص لوگ جن کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور ان کے پاس سے بہت بری سمیل آتی ہے سردیوں میں انسان روز روز نہیں نہا سکتا تو آپ لوگوں کو ایسا ہی طریقہ بتانے والی ہوں کہ آپ کے پاؤں میں سے آتی ہے آپ کے بازوں میں سے آتی ہے یہ آپ کے پاس سے بہت گندی سی پسینے کی سمیل آتی ہے تو اس طریقے کے بعد آپ کے پاس سے کبھی بھی کوئی سمیل نہیں آئی اگر آپ سردیوں میں ہر ٹائم بوٹ پہنے کے رہتے ہیں اور پاؤں میں سے سمیل آتی ہے تب بھی آپ طریقہ آدماء سکتے ہیں تھوڑی سی پھٹکری لے لینے اور آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ نے اس کو کوٹ لینا ہے پھٹکری کیونکہ مشین میں ہم گرینڈ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کوٹنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے پھر بھی اس کو چھاننا ہے اس کا ہمیں بہت فائن پاورڈر چاہیے تو آپ لوگ لازمی اس کو چھان لیجئے گا تاکہ آپ کی سکن کو یہ خراب نہ کرے تو بہت اچھے طریقے سے چھاننے کے بعد اس کا فائن پاورڈر آ جائے گا اس پاورڈر کو جو نا میں دو طریقوں میں استعمال کروں گی جتنا میں یہ پاورڈر بنا رہی ہوں ایک تو میں آپ لوگ کو پسینہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں پسینے کی سمیل کس طرح ختم کر سکتے ہیں پیلا پان کس طرح ختم کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اگر پسند آرہی ہے تو پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں لازمی لائک کر دیں تو یہاں پہ جنہ میں نے بہت اچھا فائن پاورڈر بنا لیا اس میں سے آدھا میں نے نکال لیا اور آدھا جو ہے نا میں نے لے لیا کیونکہ آدھا میں نے نیکسٹ جو ہے نا ریمیڈی کے لیے رکھ لیا سردیاں ہو یا گرمیاں ہو اکثر خواباتین ہمارے دیزرات کو پسینہ بہت زیادہ 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 جس کی اسے بہت بری سمیل آتی ہے چاہے وہ پاؤں میں سے ہو چاہے وہ آپ کی بغل میں سے ہو چاہے وہ آپ کے جسم کے کسی اسے میں سے بہت گندی سمیل آتی ہے اور پسینے کی ویسے جو ہے نا آپ کے کپڑوں میں اسے بھی عجیب سے سمیل آنے لگ جاتی ہے آپ نہا کے ہٹے پھر بھی آپ کے پاس سمیل آ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ ریمیڈی استعمال کریں آپ کے پسینے سے آنے والی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی ایک چمچ کے قریب جو ہے نا آپ لوگ انہیں فٹکری کا فائن پاورڈر لے لینا ہے نیکس چیز اس کے اندر آپ لوگ انہیں ڈالنی ہے کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر جو آپ انہیں گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ انہیں وہ لے لینا ہے آدھی چمچ کے قریب وہ پاورڈر اس کے اندر مکس کر لینا ہے اور بس صرف یہ دو چیزیں آپ لوگ انہیں لینی ہے اور کچھ بھی نہیں لینا ٹیلکم پاورڈر ہم لگا لینا تو اس کی خوشبو کچھ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس طریقے سے آپ یہ پاورڈر لگائیں گے تو بلکل بھی اس کی خوشبو ختم نہیں ہوگی اور آپ کے پسینے سے آنے والی سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو آپ لوگ انہیں اس طریقے سے اپنے جسم پہ جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے سمیل نہ چاہے وہ آپ کے پاؤں چاہے وہ آپ کی گردن ہو آپ اس طریقے سے یہ پاورڈر وہاں پہ آپ نے لگا کے اس طریقے سے مل دینا ہے اگلے اٹھارا گھنٹوں تک آپ کے پاس سے پسینے کی بلکل بھی سمیل نہیں ہے کہ جب بھی آپ نہ آئیں تو یہ پاورڈر آپ لگائیں آپ کے پاس سے آنے والی تمام بدبو ختم ہو جائے گی امید کرتے ہیں ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کے طرح اور آج کی مین ٹپ کے طرف آپ بھی مہنگے مہنگے ٹوٹ پیس کے ساتھ اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں لیکن آپ کے دانتوں میں سے تکلیف نہیں جاتی آپ کے دانتوں پر بہت شدید قسم کا کیڑا لگا ہے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بے شمار پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں آپ کے دانتوں پر بہت شدید قسم کا پیلا پہنے یہ آپ کے سانس میں سے بہت گندی بدبو آتی ہے آپ کے دانتوں پر سے بہت بری بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار شرمندہ ہونا پڑتا ہے دانتوں کو صاف سفید کرنے کے لیے آپ ہر چیز آزمات چکے ہیں لیکن آپ کے دانت صاف نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں کو آج کی ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں صرف ایک بار آپ نے اس چیز سے برش کر لینا ہے آپ کے دانتوں کے تمام مسئلے ختم ہو جائیں گے لائیو ریزلٹ دکھا رہی ہوں بہت افیکٹیو ریمیڈی آپ لوگوں نے لازمی میرے کہنے پہ ایک بار استعمال کرنی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پھٹکری کا فائن پاورڈر لے لینا ہے فائن پاورڈر کس طرح بنایا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتا چکے ہوں اس کے بعد جو نا آپ لوگوں نے یہاں پہ سالٹ لینا ہے جو ہم آم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ والا سالٹ لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس پنک سالٹ ہے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ لوگ کے پاس سفید والا نمک ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں تھوڑا سا آپ لوگوں نے نمک ڈالنا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالنا تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھٹکری کا فائن پاورڈر لینا ہے اس کے اندرے تھوڑا سا نمک ڈال کے تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے جس بھی مہنگے ٹوٹ پیس کے ساتھ اپنا برش کرتے ہیں آپ لوگوں نے صبح اٹھنا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے برش کر لینا ہے اس ریمیڈی کا استعمال جو نا آپ لوگوں نے صرف رات کے ٹائم کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ نے اپنا ٹوٹ پرش لے لینا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے یہ پاورڈر لگا لینا ہے ٹوٹ پرش کو ہلکا ساپ لوگ گیلہ کر لیں تو بہت آرام سے یہ پاورڈر لگ جائے گا اس کے بعد آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اپنے تمام دانت صاف کرنے ہیں اگر آپ کے دانتوں میں شدید قسم کا درد ہے تو ہنڈرڈ برسن نہیں بڑھ کے تھاؤزنڈ پرسن گرنٹی دے رہی ہوں کہ دو دن میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں کی تکلیف فوراں ختم ہو جائے گی دانتوں میں سے کیڑا لگا ہے تو وہ بھی ختم ہونے لگ جائے گا دانت پیلے ہیں تو وہ بھی بہت جلدی سفید ہو جائیں گے آپ کے اور سب سے بڑھ کر دانتوں میں سے بہت سمیل آتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی صرف دو چیزیں ہیں ایک تھوڑا سا بھڑکری کا فائن پاورڈر ہے تھوڑا سا نمک ہے رات کو سونے سے پہلے سے آپ نے دانت صاف کر کے سونے ہیں صبح جواب اٹھیں گے تو آپ کے دانت بلکل سفید ہوں گے نہ ہی دانتوں میں سے سمیل آ رہی ہوگی نہ ہی آپ کے دانتوں میں کوئی تکلیف ہوگی میرے کہنے پر ایک بار لازمی اس کو ٹرائے کریے گا پھڑکری کے تین ایمپورٹر ٹپس آج آپ لوگ ساتھ شیئر کیا میٹ کرتے ہیں پسند آئی ہوگی کل ملوں گی اللہ حافظ